سب ٹاپک نمبر فور اور وہ ہے بھائیو رمضان کے روزوں کے فدیہ اور اس کو مؤخر یعنی رمضان کے روزے اگر ڈیلے کسی نے کرنے ہو تو اس سے متعلق صحیح احکام و مسائل کیا ہے انشاءاللہ اس پر ڈسکشن ہوگی اسی کونٹیکسٹ میں صورت البکرہ کا جو رکوع نمبر تئیس ہے اس میں آیات نمبر ون ایٹی فور اور ون ایٹی فائیو جو ہم نے مسئلہ نمبر نیو ففٹی تھری اے میں کور بھی کی تھی ان کا کنکلوین یہ ہے کہ کل دو قسم کے لوگ ہیں جو روزوں کو مؤخر کر سکتے ہیں یعنی تاخیر کے ساتھ بعد میں گنتی پوری کر سکتے ہیں ڈیلے کر سکتے ہیں نمبر ایک مسافر اب وہ مسافر چاہے آج کے دور کا مسافر ہو یا آج سے ہزار سال پہلے کا چاہے وہ آج کوئی ریل گاڑی میں سفر کرے یا ایروپلین میں سفر کرے کسی بھی طرح کا سفر ہو آسان ہو یا مشکل ہو مسافر کو بارحال روزہ جو ہے مؤخر کرنے کی اجازت موجود ہے اور نمبر دو مریض ایسا مریض کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ بھی اپنے روزے کو مؤخر کر سکتا ہے اگر اس کو امید ہے صحیح ہونے کی اور اگر کوئی پرمننٹلی بیمار ہے یہ بہت بڑا ہے تو پھر وہ روزے کی جگہ فدیہ دے لے گا اور وہ اس کے لیے کفائد کر جائے گا انشاءاللہ اسی مریض ہی کی ایکسٹینشن کے طور پر جامعہ ترمزیز سنن ابی دعوت سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے اور مشکات میں اس کا انٹرنیشن نمبر ہے ٹو زیرو ٹو فائف کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مسافر سے نصف نماز ساقت فرما دی ہے یعنی نماز قصر کر سکتا ہے مسافر اور اس کے بعد فرمایا کہ تین لوگ نمبر ایک مسافر نمبر دو دودھ پلانے والی عورت اور نمبر تین حاملہ عورت پریگنٹ جو ہے ان کو بھی روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے یعنی جس طرح نماز میں قصر کی اجازت ہے مسافر کے لیے بلکل اس طریقے سے مسافر کو دودھ پلانے والی عورت کو اور حاملہ عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت موجود ہے الحمدللہ اور اسی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں ان لوگوں میں جو مریض ہیں جیسا کہ قرآن حکیم میں آلیڈی یہ آیت ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور اس میں بھی جو دائمی مریض ہیں وہ مؤخر نہیں کریں گے پھر وہ فدیہ ہی دیں گے ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ کی جگہ فدیہ دے لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی وسط سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا اسی طرح اگر کوئی جوان بھی ہے اور کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ایمپوسیبل ہے شوگر کا مریض ہے کوئی اس اعتبار سے بڑی سخت قسم کی شوگر ہے کسی کو تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ کی جگہ فدیہ دے سکتا ہے اور اسی کے تحت ایسی عورت بھی جو مسلسل اس امتحان سے گزر رہی ہے کہ اسے پہلے وہ حاملہ تھی پھر دودھ پلانا پڑا اور پھر دوبارہ سے پرگنٹ ہو گئی پھر اس کو دودھ پلانا پڑا یوں ہی آٹھ دس سال مسلسل اس کے اس طریقے سے گزر گئے تو کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا تو ایسی عورت بھی پھر فدیہ ہی دے لے اسے روزے کو بعد میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ تو اس کے اگر دس سال کے روزے تو تین سو روزے بن جائیں گے اور یہ تین سو روزوں کی قضاء کرنا بہت مشکل کام ہے تو یہ بھی پھر اسی دائمی مریض اور کٹسٹروفک کنڈیشن جو ہنگامی صورتحال ہے اسی کٹیگری میں فال کریں گے یہ لوگ بھی اچھا اب جو یہ روزہ مؤخر کرنا ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے کتنے عرصے کے اندر اندر روزہ رکھنا ہے چاہے تو شوال کے اندر ہی اس کی قضاء دے لیں چاہے اس سے اگلے مہینے میں بارل ایک حدیث ملتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اور مشکات میں ٹو زیرو تھری زیرو اس کا نمبر ہے مائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ میرے جو رمضان کے روزے چھوٹ جائے کرتے تھے میں ان روزوں کی قضاء اگلے شابان میں دیا کرتی تھی یعنی رمضان کے بعد اگلے رمضان سے پہلے جو شابان آتا ہے اور اس میں راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصروفیت کی وجہ سے یعنی اگر میہ بیوی کا ازدواجی تعلق اعتبار سے اگر عورت کو ٹائم نہ ملے تو وہ پھر شابان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے بساوقات پورا شابان ہی روزہ رکھا کرتے تھے تو امہ آئیشہ جو ہیں وہ اپنے روزوں کی قضاء جو منسز کی وجہ سے مخصوص ایام کی وجہ سے روزے عورت کو رمضان میں چھوڑنے پڑ جاتے ہیں چھ سات روزے ان کی قضاء پھر وہ اگلے شابان میں دیا کرتی تھی تو اسی میں امپلائیڈ ہے کہ اگر کسی کے گرمیوں کے روزے جس طرح مئی اٹھائیس مئی کو کل روزہ شروع ہو رہا ہے دوہزار سترہ اور پھر جون کا پورا مہینہ تقریباً روزے بنیں گے یہ کمزور جو صحت والے لوگ ہیں جو تکلیف کم برداشت کر سکتے ہیں ان کیلئے پھر اجازت ہے کہ پھر وہ اگر روزہ ان کو تکلیف کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھوڑنا پڑتا ہے تو پھر روزے کی قضاء فسیلٹی کو اویل کرتے ہوئے اگلے رمضان سے پہلے پہلے سردیوں میں بھی دے سکتے ہیں اب یہ نہیں ہوگا کہ گرمیوں کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں تو اس کی قضاء جو ہے وہ سردیوں میں نہیں دی جا سکتی تو ایسی کوئی پابندی شریعت میں نہیں ہے البتہ ایک کریٹیکل ایشو ہے کہ اگر کوئی شخص روزے اتنے مؤخر کر دے کہ اگلے رمضان بھی آ جائے اب ظاہرہ اس رمضان کے بھی بعد پھر اس کو روزے کی قضاء کرنی ہوگی تو اس حوالے سے دو صحابہ کے فتوے ملتے ہیں صحیح سنت کے ساتھ سنون القبرہ البیحقی کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق صفحہ نمبر 253 اور جلد نمبر چار پہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتوہ موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ اتنا ڈلے کر دے کہ اگلا رمضان آ جائے تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ فدیہ بھی دے گا اور روزے کی قضاء بھی کرے گا یعنی اس کو ڈبل پلینٹی ہوگی کہ وہ یہ سال گزرنے کی وجہ سے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا وہ آگے آبی جائے گا انشاءاللہ تعالی فدیہ اور پھر ساتھ وہ روزے کی قضاء بھی دے گا اس کو ڈبل معاملہ کرنا ہوگا اب یہ دو صحابہ کے فتوے ہیں ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام علیہ الردوان کے فتاوہ جب مل جائیں اور احادیث میں کوئی ڈیٹیل موجود نہ ہو تو پھر انہی کو ایڈاپٹ کیا جائے گا میرے بھائیو فدیہ کے اعتبار سے سورة البکرہ کی آیت نمبر ون ایٹی فور میں یہ ڈسکس ہو چکا کہ وہ لوگ جو بڑی مشکل سے ہی روزہ رکھنے پر قدرت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے دیں مساکین کو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائیں اسی کانٹیکس میں صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق فور فائیب زیرو سیون ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے یعنی اب روزہ ہی رکھنا ہوگا بارل اس کے مقاولے پر سیدنا عبداللہ ابن عباس کا قول ہے جس میں امت کا اتفاق ہوا ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق صحیح بخاری میں فور فائیب زیرو فائیب ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ اجازت اس بوڑے اور بوڑیا کے لیے ہے جو بڑھاپے کی کمزوری کے باعث روزہ نہ رکھ سکیں کہ وہ اپنے روزے کے بدلے فدیہ دے سکتی ہیں یا دے سکتا ہے ایک مسکین کو اور اسی میں وہ دائمی مریض بھی شامل ہوں گے چاہے جوان ہو لیکن ان کا مرض اس نویت کا ہے کہ ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے اور اس مرض میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ بھی پھر ہمیشہ ہی ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ دے لیا کریں اور اسی کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے اور یہ جتنی بھی روایتیں بخاری میں تعلیقاً آتی ہیں ان میں سے اکثر کی اصنات جو ہیں المصنف ابن ابی شہبہ میں اسی طریقے سے المصنف عبد الرزاق کے اندر اور سنن القبرہ البی حقی کے اندر اور باقی کتابوں میں مل جاتی ہیں بارہ صحیح بخاری میں 4505 یہ ابن باس کا جو قول ہے اسی کی ہیڈنگ پہ تعلیقاً کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت بوڑے ہو گئے تھے ان کی ایک سو دس سال عمر ہوئی ہے جب بہت بوڑے ہو گئے تھے یعنی اسی نوے پلس ہو گئے تھے تو پھر وہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے بلکہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلا دیا کرتے تھے ایک وقت کا روٹی اور گوشت کے ساتھ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ تم کبھی بھی نیکی کے آلہ درجے کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کے حضور قربان نہ کر دو تو فدیہ کھلاتے ہوئے بھی یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ نہیں ہے کہ خود جو ہے وہ گوشتے کو کھانا کھاتا ہے تو اب وہ دل کے ساتھ کھانا کھلانا شروع کر دیا اس سے بھی کوئی نیچے درجے کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے مساکین کے فدیہ کے طور پر تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اور نا اسلام اس کو پسند کرتا ہے بلکہ جو عموماً کوئی کھانا کھاتا ہے اگر کوئی غریب ہے وہ غریب کے لیول کا کھانا کھاتا ہے تو وہ اسی لیول کا کھانا فدیہ کے طور پر مساکین کو دے سکتا ہے اور اسی طریقے سے اگر کوئی امیر شخص ہے تو جس لیول کا کھانا وہ خود کھاتا ہے تو اس کے بدلے کھانا کھلا ہے یہ سب سے بہتر ہے بارل اس پہ بھی اجماع ہے امت کا کہ اگر کوئی کھانا نہیں کھلا رہا تو اتنے کھانے کی جو مقدار ہے اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ کسی مسکین کو دے دی جائے اور خصوصاً میں تو اس میں مشورہ دوں گا کہ جو ہمارے مزدور طبقے کے لوگ ہیں یہ اکثر روزہ نہیں رکھتے ظاہر ہے کہ اگر پورا دن یہ مزدوری کریں گے تو بچارے کس طرح روزہ رکھ سکتے ہیں بارل شریعت سے تو روزہ اس حوالے سے ان سے ساکت تو نہیں ہوگا تو ایسے لوگ پھر عموماً جو ہے وہ رمضان میں ادھار اٹھا لیتے ہیں یا اگر جنہوں نے روزہ رکھنا ہے کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے کہ جو اتنا جس کو اللہ توفیق دیتا ہے بارل اکثریت تو روزہ رکھتی نہیں ہے اور یہ بھی وضع پبلک میں ہمیں مشہور ہے کہ جی وہ عجیب و غریب قسم کے واقعات بنائے ہوئے ہیں جی ایک گورہ آ گیا جی اس نے دیکھا ایک مزدور مزدوری کر رہا تھا اس کو الادہ لے گیا اس کو کہا تو میں کوئی نہیں دیکھ رہا پانی پی لو تو اس نے کہا میں اللہ کے ٹرکی وڈسہ نہیں پیوں گا میرا روزہ ہے تو یہ ساری میرے بھائیوں یہ لطیفے ہیں اور یہ سارے واقعات ہیں کوئی لاکھوں میں ایک شاید اس طرح کا ہو ادروائز مزدوروں کی جو اکثریت ہے الاوجہ بصیرت نائنٹی پرسن زیادہ مزدور جو ہیں روزہ نہیں رکھتے نہ وہ رکھ سکتے ہیں کیسے رکھیں تو ان کو پھر اس قسم کا فدیہ دے دیا جائے یا کم از کم ان کو ایک مہینے کا خرچہ ڈلوا دیا جائے تاکہ وہ رمضان کے روزوں میں اپنے کام سے چھوٹیاں کر کے تو کم از کم روزے تو رکھ سکے ادروائز تو ان کے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا تو اگر کسی کی زندگی موت کی کشم کش بن جائے اور وہ پھر اس صورتحال میں روزہ چھوڑ دے مزدوری کی وجہ سے اور بعد میں پھر سردیوں میں روزے کو مؤخر کر لے تو اجتہادن میں سمجھتا ہوں لا یکلیف اللہ نفساً الا وسعہا کے تحت کوئی نہ کوئی گنجائش نکلائے گی لیکن یہ عمومی گنجائش نہیں ہوگی اس کے رشتہ داروں کی قریبی احباب کی دوست یاروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے لئے کوئی ایسا معاملہ کر دے کہ تاکہ وہ رمضان میں مزدوری نہ کرے اور اس کو ایک مہینے کا خرچہ ڈلوا دیا جائے تاکہ وہ اپنا جو ہے روزے رکھ سکے تو یہ زیادہ یعنی حق دار ہیں کہ ان کو مہینے کا راشن ڈلوا دیا جائے اور یہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ایک وقت کا یہ تو کم بز کم ڈیٹم لیول ہے اگر آپ اس سے زیادہ بھی کھلانا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے دو وقت کا تین وقت کا جتنا بھی تین وقت کا تو غیر رمضان میں نہ کھلائیں روزے نہیں رکھے گا ہو یعنی اس کے ایک ویلٹ آپ اس کو پیسہ دے دیں یا مال دے دیں کہ تاکہ وہ اپنا راشن پانی کے ساتھ معاملہ چلا سکے بارل احناف کا اس میں موقف ہے کہ دو وقت کا کھانا تو میں سمجھتا ہوں یہ موقف ان کا غلط ہے کیونکہ جو صحیح حدیث اس کو سپورٹیو ہے ہمارے موقف کو وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہ لے حدیث ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کی تھی روزے کی قضاء اور کفارہ سے علیٹیٹ جو ٹاپک تھا اس میں انٹرنیشنل امری کے مطابق مشکات میں ٹو ڈبل ڈیرو فور ہے اور بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے جو ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ اس دوازی تعلق کی ورہ سے روزہ توڑ لیا تھا تو اس کے کفارے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یا تو ایک غلام ازاد کرو اس نے کہا میں غلام نہیں ازاد کر سکتا تو فرمایا ساٹھ روزے رکھو تو اس نے کہا میں ساٹھ روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو فرمایا پھر ساٹھ مساکین کو کھانا کھلا دو پھر آن ورڈ حدیث چلتی ہے تو ساٹھ روزوں کے بدلے ساٹھ مساکین کو کھانا کھلانے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا ایک سو بیس مساکین کو نہیں فرمایا اور نہ ساٹھ مساکین کو دو ٹائم کا کہا بلکہ کہا یا ساٹھ روزے رکھ لو یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو اگر یہ عموم میں بات کی جائے گی کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا ساٹھ لوگوں کو روٹی دے دو یا عموما ہمارے بھی جب کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم نے روٹی دینی ہے تو دو ٹائم کی تو کوئی نہیں روٹی دے رہا ہوتا نہ شادی کے محقے کے اوپر نہ کسی اور محقے پر ایک وقت کی روٹی دی جاتی ہے یا اسی طرح سے کوئی سرمنی جب سلبریٹ کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے ہم نے روٹی دینی ہے تو روٹی کا مطلب تو کوئی بھی یہ نہیں لیتا کہ دو ٹائم کی روٹی دینی ہے رشتہ داروں کو ایک ٹائم کی دی جاتی ہے یہ انڈرسٹوٹ ہے تو ساٹھ روزوں کے بدلے کھا گیا ہے ساٹھ مسکین کو کھانا تو ایک ہی وقت کا مسکین کا فدیہ جو ہے وہ ایک ویلڈ اس کے کافی ہے تو آج ستائیس مئی دوہزار ستنہ ہے کال انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا اٹھائیس مئی دوہزار ستنہ کو تو آج کی ریٹ میں جو ایک عام نارمل کھانا ہے تقریبا پاکستانی سو روپیہ ون ہنڈرڈ روپیز جو ہے وہ فدیہ بن جاتا ہے اور جو ذرا اچھے لیول کا کھانا کھانے والے ہیں تو ڈیٹھ سو دو سو بھی بن جاتا ہے یہ ہر شخص نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس لیول کا کھانا کھانا کھاتا ہے اور اس لیول کا کھانا بلکہ کھانا کھلانا زیادہ آسان ہوتا ہے وہ سستہ بڑھ جاتا ہے گھر میں اگر کھانا پکا ہوا ہو تو ایک مسکین کو کھانا اگر کھلائے جائے تو وہ پچاس روپی سے بھی کم لاکت آئے گی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پیسے ہی دینے ہے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ کھانا کھلانا ہے تو مسکین کو ایک وقت کا کھانا دے دیا جائے یعنی غروب افتاب کے بعد جو باقی گھر والوں کے لیے افتاری کا سمان بنا ہوا ہے اس میں سے ایک افتاری جو ہے کسی غریب کو دے دی جائے اور غریب سے مراد مولوی نہ لے لی جائے گا مولوی بہت امیر ہے اس کے پاس بہت کچھ آتا ہے اپنے محلے میں کوئی غریب آدمی دیکھیں اور اس کو کھانا کھلا دیں اور کئی ایسے روزہ دار بھی ہیں جو بڑے مشکل سے سہری اور افتاری کا احتمام کرتے ہیں ان کے لیے ساری کے وقت ساری بھی جواد ہیں کبھی افتاری کے وقت افتاری بھی جواد ہیں چاہے تو دونوں بھی جواد ہیں دو وقت کا دے دیں جتنا گھڑ ڈالیں یہ اتنا میٹھا ہوگا اللہ تعالیٰ تو مطلب نیگتوں کو دیکھتا ہے بارل ڈیٹم لیول جو ہے وہ ایک وقت کا کھانا ہے تو اگر کوئی دو وقت کا کھانا دینا چاہتا ہے یا اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو بالکل اس کی اجازت ہے تو اس میں کوئی قید نہیں ہے اسی طریقے سے اگر کوئی انگلینڈ کے اندر یا امریکہ کے اندر ہے تو وہ پاکستانی فدیہ نہیں دے گا وہ اپنے اعتبار سے فدیہ دے گا جس لیول کا کھانا وہ وہاں پر کھا رہا ہے اگر اس کو ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ دو ڈالر میں یا تین ڈالر میں یا چار یا پانچ ڈالر میں یا پاؤنڈ میں پڑتا ہے تو وہ اسی ایک ویلنٹ ہی جو ہے وہ فدیہ دے گا یہ خود ڈیسائیڈ کرنا انسان نے اپنے لئے